آپ دیکھ رہے ہیں بی ایش پی زی نیوز دیز کی سروچ عدالت یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے نے سوسانت کو انصاف دلانے کے لیے سی بی آئی کی جانچ کے لیے منجوری دے دی ہے جس سے اب سوسانت کے پریوار اور ان کے فینس میں سوسانت کے لیے انصاف کی امید بڑھ گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سی بی آئی پھر سے معاملے کی جانچ سرو کرے گی معاملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کی ٹیم ممبئی جائے گی ممبئی پولیس سے سبھی دستاویج حاصل کرے گی معاملے سے جڑے ادھکاریوں کا بیان بھی لے گی وہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی سی بی آئی کی ٹیم حرکت میں آگئی ہے اس کیس کی جانچ کے لیے سی بی آئی آگے کی رن نیتی بنا رہی ہے اس معاملے میں سی بی آئی پہلے ہی یہ ایف آئی آر درج کر چکی ہے اب کورٹ کے فیصلے کے بعد سی بی آئی کی سپیسل انویسٹیگیشن ٹیم ممبئی جائے گی اس کے علاوہ سی ٹیم ممبئی پہنچ کر کرائیم سین کو ریکریئٹ کرے گی ساتھ ہی ریا ریا کے پریوار سمیت باقی گواہوں سے پوستاش کر سکتی ہے اس کے علاوہ وہ ممبئی پولیس کو کیس کی ڈائری کرائیم سین کی تصویریں اٹوپسی ریپورٹ، پوشٹ مارٹم ریپورٹ، ممبئی پولیس کی فورنسک ریپورٹ اور گواہوں کے درج کیے گئے بیان کی کوپی لے گی خبروں کے مطابق ایس آئی ٹی کی ٹیم ممبئی یونٹ کی سمپرک میں ہے سوسانت کیس میں ممبئی پولیس بھی لگتار سوالوں کے گھیرے میں بنی ہوئی ہے دراصل سوسانت کے پریوار نے آروپ لگایا تھا کہ ایکٹر کی موت سے پہلے فروری میں انہوں نے سکایت درج کرائی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن ممبئی پولیس نے اس سکایت کو سنگیان میں نہیں لیا ایسے میں ایس آئی ٹیم ممبئی پولیس سے بھی سوال جواب کر سکتی ہے وہیں اس کے علاوہ سی بی آئی سوسانت کیس میں جانچ کرنے کے لیے نئے جگہ کی تلاس کر رہی ہے کیونکہ سی بی آئی کی ممبئی برانچ میں پچیس کرمچاری کورونا سے سنگرمیت پائے گئے ہیں جس کی وجہ سے آفیس بند ہے سی بی آئی جو جانچ کرے گی وہ بیہار پولیس کی ایف آئی آر پر آدھاریت ہوگی جس میں سوسائٹ کے لیے اکسانت سمیت دھوکہ دھڑی اور ساجیس رچنے کے آرپ لگے ہیں ممبئی پولیس نے سوسانت کا موبائل اور جو باقی سامان جب تک کیا ہے وہ سی بی آئی اپنے کبجے میں لے گی ساتھ ہی اب تک کی جانچ سے جڑا سامان بھی جس ڈاکٹر نے پوشٹ مارٹم کیا ہے اس سے بھی پوستاج کی جائے گی تاکہ موت کس پرکار ہوئی اور بسرا جانچ اور پوشٹ مارٹم جانچ میں کیا نکلا اس کی بنائے ریپورٹ کی بھی جانچ ہو سکی سی بی آئی سوسانت کے پتا اور پریوار کا بیان لے چکی ہے اب ممبئی جا کر باقی کردار یعنی جو بھی سوسانت کو جانتے ہیں ان کا بیان اور آرپیوں سے پوستاج کی جائے گی سی بی آئی کے بعد ایڈی کی جانچ میں بھی تیجی آ سکتی ہے حالانکہ ایڈی نے آرپیوں سے پوستاج اور بیان درج کیے ہیں لیکن ممبئی پولیس سیوگ نہیں کر رہی تھی اس لیے اب سپریم کورٹ کے آدھیس کے بعد ممبئی پولیس کو جانچ میں سیوگ کرنا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں BHPC News